یس تو آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس والے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے کین کے بارے میں پڑھا تھا سبجک کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کو نہیں دیکھا ہے تو یہ لیکچر آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شوٹ کا یوز ہم لوگ کب کرتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آپ جنرلی یہ سمجھیں گے کہ جب جب صلاح صلاح کا مطلب ہوتا ہے کیا کہ جب سجیشنز کی بات ہوتی ہے جب سجیشنز کی بات ہو جب سجیشنز کی بات ہو تو شوٹ کا یوز کریں گے جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے یا ایسے کہتے ہیں کہ اسے وہاں جانا چاہیے تو ایک بات بتائیے کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں اسے وہاں جانا چاہیے یا ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں وہاں جانا چاہیے ہمیں وہاں جانا چاہیے مالجی ہم نے ایسا بولا ہمیں وہاں جانا چاہیے تمہیں ایسا کرنا چاہیے تمہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تمہیں ویسا نہیں بولنا چاہیے یہ ساری کی ساری باتیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ suggestion دے رہے ہیں کہ انسان کو صلاح دے رہے ہیں یا ہم اپنے اوپر بھی بولتے ہیں کہ ہمیں وہاں نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہوتی ہیں suggestions کے اندر ہے صلاح کے اندر تو ان ساری باتوں کے اندر should کا use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم لوگ سمجھیں گے جنرلی آپ کی پوائنٹ کے لیے یاد رکھیں گے کہ جنرلی کیا ہوتا ہے چاہیے کی بات ہوتی ہے لاسٹ میں جیسے کہنے پڑھا تھا سب کے اندر سکتا ہے لگا ہوا ہوتا تھا تو یہاں پر آپ نوٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ جنرلی کیا ہوتا ہے چاہیے سجیشن کی بات کے اندر چاہیے لگا ہوا ہوتا ہے بولنے کے اندر آپ یہ سنجھیں گے کہ جب بھی آپ کسی کو سجیشن دے رہے ہیں اس کیس میں آپ لوگ شوٹ لگائیں گے تو چلیے رول کیا کہتا ہے دیکھئے رول اس کا پوزیٹیو میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سبجک کے بعد اگر آپ نے کہن پڑھ لیا ہوگا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آیا جائے گا سبجک کے بعد شوٹ لگائیں گے اس کے بعد ہم لوگ ورپ کا فرسٹ فارم لگائیں گے پورے کے پورے موڈالز کے اندر ورپ کا فرسٹ فارم ہی use کیا جائے گا سبجک کے بعد شوٹ لگائیں گے اس کے بعد ویون لگائیں گے اور پھر ہم لوگ اوبجک لگائیں گے اب دیکھیں اس بات کو بولنا ہے تو ہم لوگ کیسے بولیں گے ہی سبجکٹ ہو گیا سبجکٹ اس کے بعد کیا بولا ہے شوٹ لگاؤ تو ہم لوگ کیسے بولیں گے ہی شوٹ اس کے بعد کام کام کیا ہے جانا ورپ کیا ہے جانا تو کیا بولیں گے گو ویون کیا ہو جائے گا گو اس کے بعد کیا بولیں گے ہم لوگ دیر تو کیا ہو جائے گا ہمیں وہاں جانا چاہیے سمجھ میں آرے بات تو ہمیں وہاں جانا چاہیے اس طریقے کے بات ہوگا ہمیں وہاں جانا چاہیے مطلب یہ کہ ہم اس بات کو نیگیٹیو کے اندر مطلب ہم سریشنز میں بولنا ہے لیکن یہ بات کہیں کہیں نیگیٹیو میں رول کیا کہتا ہے رول کیا کہنا ہے کہ آپ پہلے سبجیکٹ لگائیں گے اور شوڑ کے بعد ہمیں نوٹ لگا دینا ہوتا ہے بولنی کے لیے تو جب شوڑ کے بعد ہم لوگ نوٹ بولیں گے اس کے بعد ویسا ہی رول لے گا وی ون پلس اوبجیکٹ کے بات ہوگی ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے جب ہم لوگ اس کو بولیں گے تو ہم لوگ کیسے بولیں گے سبجیکٹ کیا ہے وی تو وی اس کے بعد کیسے بولیں گے وی شوڑ اس کے بعد رول لگا گیا نوٹ نہیں کے لیے نہیں کے لئے ہم لوگ کیا لگا دیں گے not تو کیا ہو جائے گا we should not اس کے بعد go اس کے بعد there تو کیسے بولیں گے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے we should not go there تو اس کے بعد question کی بات ہوتی ہے ہم لوگ بولتے ہیں کیا ہمیں وہاں کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے یہ بات پوچھ رہے ہیں لیکن یہ بھی کیا ہے suggestion میں بات ہو رہی ہے صلاح لے رہے ہیں کسی انسان سے کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو بھی should کے اندر ہی بولا جاتا ہے rule کیا کہتا ہے rule کیا کہنا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے پہلے subject کے بعد should sorry should پہلے گا question کی بات ہے ہم لوگ should پہلے بولتے ہیں پھر ہم لوگ subject لگائیں گے اس کے بعد rule کہتا ہے کہ verb کا first form لگاؤ اور پھر object لگاؤ تو اس بات کو اگر بولنا ہے ہمیں تو ہم لوگ کیسے بولیں گے کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے should پہلے لگائے جائے گا اس کے بعد کیا ہو جائے گا should we اس کے بعد ہم لوگ بولیں گے go اس کے بعد کیا ہو جائے گا there should we go there کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے ایسے بولا جائے گا اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں questions plus negative کی بات ہوگی جیسے question بھی ہو اور negative بھی ہو ٹھیک ہے تو دھیان سے دیکھئے جیسے ہم نے کیا کہ کیا ہمیں وہاں کیا ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ question کی بات بھی ہے negative بھی ہے کسی انسان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے اس بات کو میں اوپر میں لکھتا ہوں کہ کیا ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے اس بات کو ہم لوگ کیسے بولیں گے تو دھیان سے دیکھئے rule کہتا ہے question plus negative کا rule کہتا ہے کہ آپ کیا کریں گے سب سے پہلے should لگایا جائے گا جیسے can پہل لگ جاتا تھا اس کے بعد subject کی بات ہوگی اس کے بعد not لگائیں گے اس کے بعد آپ object پلس object ایسے بولیں گے it means یہ ہوا کہ should پہل لگایا جائے گا جب کوشن کی بات بھی نگیٹیو بھی ہو تو ہم لوگ کیسے بولتے ہیں اس کو کہ دھیان سے دیکھیں کیا تک کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے تو کیسے بولیں گے should we go there proper آپ کو نوٹنگ بنانی ہے دیکھیں should we go there نہیں نگیٹیو بھی ہے should we not go there یہاں پہ ہم لوگ not لگا دیتے ہیں it means ہم کیسے بولیں گے should we not go there کیا ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے یہ ہو گئے ہیں ہمارے four rules ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو جیسے quotient plus negative wh بنانا ہو یا پھر ہم لوگ اس کو wh میں بولنے کی practice کرنی ہے تو کیسے کریں گے تو دیکھیں نحال سے اگر wh میں بولنا ہو یہ fifth ہو گیا ہمارا fourth تک پڑ چکے ہیں ہم لوگ یہ ہمارا third تھا اور یہ ہمارا fourth تھا جو ہم نے اس کو یہاں لکھا wh میں دیکھیں wh میں جیسے اگر ہم نے کہا کہ وہ وہاں نہیں اس میں تو ہمیں کی بات تھی تو ہم نے کہا ہمیں وہاں کب جانا چاہیے ایسا ہم نے پوچھا کسی سے کہ ہمیں وہاں کب جانا چاہیے تو یہ کب والی بات جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ بات wh میں ہو رہی ہے تو ہم لوگ rule کیا کہتا ہے کہ آپ بولیں گے تو کیسے بولیں گے پہلے wh کی بات لگائیں گے اس کے بعد ہم لوگ should کا use کرتے ہیں پھر ہم لوگ subject کی بات کریں گے اس کے بعد work کا first form اور پھر object لگائیں گے مطلب اس بات کو بولنے کے لیے کیسے بولا جائے گا when when should we go there اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو بولیں گے مطلب یہ کہ ہمیں وہاں کب جانا چاہیے تو کیسے بولا six کیا ہے ہمارا wh plus negative تو دیکھئے کیا ہے ہمیں کیا بولنا ہے کہ ہمیں وہاں جیسے ہم نے کہا ہمیں وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے کس سے پوچھا ہم نے کہ ہمیں وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے تو یہ بات بھی کہیں نہیں کہیں suggestions کے اندر ہے تو دیکھئے کیوں کی بات بھی آ رہی ہے اور نہیں کی بات بھی آ رہی ہے ہمیں وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے تو اس کا مطلب rule کیا کہتا ہے کہ اس بات کو ہم لوگ کیسے بولیں گے پہلے wh لگانا ہے اس کے بعد ہم لوگ should کے لگائیں گے اس کے بعد rule کہتا ہے کہ آپ subject کے بعد not لگائیں گے اس کے بعد آپ web کا first form لگائیں گے اور پھر object لگائیں گے series wise ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے کوئی جلدی باجی نہیں کرنی ہے ایک بار اگر اپنے چیزوں کو سمجھ لیا ہمیں وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے تو دیکھیں کیا کہتا ہے why should کیا ہے why should we not go there تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ why should we not go there ہمیں وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے تو اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک کوئی بھی suggestions والی بات ہے اگر اس کو آپ کو practice کرنا ہے بولنے کی تو آپ کو ایسے ہی practice کرنی پڑے گی it means کوئی بھی ایسے آپ چیز اٹھائیں جسے ہمیں car کھڑیدنا چاہیے we should buy a car ہمیں car نہیں کھڑیدنا چاہیے we should not buy a car کیا ہمیں car کھڑیدنا چاہیے should we buy a car کیا ہمیں car نہیں کھڑیدنا چاہیے should we not buy a car اس طریقے سے ہمیں پھر ڈیولو ایچ بولیں گے ہمیں car کب خریدنا چاہیے when should we buy a car ہمیں car کب نہیں کھڑیدنا چاہیے when should we not buy a car ہمیں car کیوں نہیں کھڑیدنا چاہیے why should we not buy a car تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو proper practice کرنی ایک بار اگر اپنے رول پہ command کر لیا تو آپ بہت آساری سے انگلیش سیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ اس لیکچر کے اندر آپ کو series wise لیکچر پروائید کریں لیکچر 1 لیکچر 2 جتنی ساری لیکچر رول کو سمجھنے کے لئے ویسے کیا ہوتا ہے کہ جنرلی یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچر ایویلیبل ہیں پندہ میٹ میں انگلیش سیکھیں دس میٹ میں یہ سیکھیں پانچ میٹ میں وہ سیکھیں ایکچولی proper اس بات کیوں کہ proper لیکچر ایک بھی ایویلیبل نہیں ہوتا ہے جس سے ہم لوگ proper چیزوں کو سیکھ سکیں ہم آپ کو اس چینل کے اوپر proper لیکچر پروائیٹ کریں گے جس کے اندر آپ proper سیکھیں گے کیسے بولنا ہے how to enhance how to speak اور باقی آپ کو پہلے رول سمجھانے کے بعد پھر ہم لوگ سمجھیں گے conversation کیسے کرتے ہیں speeches practice کیسے کی جاتی ہے یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ اس کے اندر proper طریقے سے سمجھیں گے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی ملتے ہیں ہم لوگ next lecture